رکھنے کوشش کروں گا سب سے پہلے تو یہ بات ہم تمام لوگ جانتے ہیں اور اس بات کو آپ نے بار بار سنا ہوں گا علماؤں کی تقریر میں کتابوں کی شکل میں آپ نے پڑھا ہوں گا کہ والدین کا دین اور اسلام میں کیا مقام ہے یوں تو والدین کا مقام ہر مذہب ہر دھرم جہاں بھی انسانیت بسی ہے وہاں والدین کا ایک مقام ہوتا ہی ہے لیکن اسلام نے والدین کو بلخصوص بہت اونچہ اور بہت بڑا مقام دیا ہے قرآن کے اندر تین مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا یا اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اور فوراں اس کے بعد وبل والدین یہ حسانہ کے الفاظ تعمال کی مطلب اپنے تذکرے کے بعد فوراں والدین کا تذکرہ کیا اور ان آیت کی خصوصیت یہ ہے یاد رکھے کہ ان آیت کے اندر کہیں بھی ٹھہراو نہیں ہیں مطلب کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ٹھہراو ہوتا ہے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ آیتیں جتنے بھی ہیں ان میں کوئی رکاو نہیں مطلب یہ ایک ہی جملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تیہ کر چکا ہے کہ تیرے رب کی علاوہ اس کی عبادت نہیں ہوں گی وبل والدین یہ حسانہ اور والدین سے حسن سلوک کرنا تو یہ ایک ہی جملہ ہے یادر کی اس جملے پر رکھ سکتے ہیں تو گویا تین مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے بیان کیا اپنی توحید بیان کی اور فوراں اپنی توحید بیان کرنے کے بعد والدین سے حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا یادر کی تو اس سے ہی میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہے حتیٰ قرآن کی ترتیب سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے کسی کی اطاعت ہے کسی کی فرما مرداری ہے اور کسی پر خرچ کرنا ہے تو وہ کون ہے والدین ہے دنیا کے اندر ہمارے حسن سلوک کرنا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا